جی ہاں اس کے فائدے بھی ہیں تو نقصان بھی آلوگ جی اس میں ترک و ترک دونوں شامل ہے ترک اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ دوست وہ ہمارے قریبی جن سے ہمیں ملے ہوئے برسوں ہو جاتے ہیں اپنے کام کاج کی وجہ سے ان سے بھی ہم کسی نہ کسی طریقے سے ٹچ میں پہنچ جاتے ہیں نیٹ ورکنگ سائٹس کے ذریعے اور و ترک اس کے پیچھے یہ بھی دیا جاتا ہے کہ صرف پھر رشتہ وہیں تک سیمت رہ جاتا ہے آپ کس سائٹ اس کو مانتے ہیں دیکھیں فیس بک یا اور کچھ کوئی جو اس طرح کی ویب سائٹ ہے اس کو ہمیں ایک ٹیکنک کے طور پر لیں ڈیوائیس کے طور پر لیں اور ہر ڈیوائیس کے پوزیٹیو ہوتے ہیں نیگیٹیو ہوتے ہیں تو پوزیٹیو اس میں میرا باندہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لے سکتے ہیں جیسے بہت سارے اپنے کیس میں دیکھتا ہوں میرے کزنز کے جو بچے ہیں وہ یو ایس پہ سٹال ہیں کبھی بات ہی نہیں ہوتی تھی ان سے ابھی نیٹورک کنیکٹ ہو گئے تو ہم روز شام کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ آج تم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا نئے فوٹو آپ ڈال دیجئے تو we are in touch لیکن at the same time اگر میں سوچوں کہ یہ سارے رشتے میرے جو واسطدک جیون کے رشتوں کا وکلب تو نہیں ہو سکتے اگر مجھے ہارٹ اٹیک آئے گا تو دیفنیٹلی میرا فلوسی ہی مجھ کو اسطنب لے کے جائے گا نیویورک یا لکھنوک کا کوئی میرا مطر مجھے جو ورچول ورڈ میں مطر لے کر نہیں جائے گا تو اس میں ایک سمجھداری کی درکار ہے اور کوئی بھی تقنیق اگر اس کا use اتریک میں ہو جائے تو پرابلم کرتا ہے اس میں جو سب سے بڑا خطرہ میں دیکھتا ہوں وہ ہے کہ ریال ورڈ میں جیسے آپ رشتوں کو پہچان سکتے ہیں اس ورڈ میں رشتوں کو اور جو جو آپ کو نام بتایا جارہا اس کی پیچھے واسطہ میں کون ویقتی ہے کچھ پتا نہیں ہوتا جیسے آپ دوسکتا ہے کہ میں کسی للکی سے چیٹ کر رہا ہوں اور اپنی آئینٹی دو کی میری عمر اکیس سال ہے اور میں کالیج کا سٹوڈنٹ ہوں یا کوئی بھی اس طرح کی تو بہت ٹائم باز آپ انگیج رہتے ہیں پھر پتا لگتا ہے کہ یہ تو فالس تھی فیک تھی تو یہ تھوہا سفترک رہنے کی بات ہے مطلب اس کو ایک device کے طور پر use کیا جائے اس کو ایک یہ نہ مان لیا جائے کہ یہ ہمارے سترکتا آلوک جی اپنی جگہ ہے سترک رہنا چاہیے اس میں کوئی دو رائے نہیں لیکن ایک ایک مائنڈ میں آپ کے اس طریقے کا virtual world create ہو جاتا ہے جس میں لگتا ہے خاص کر young people جس میں یہ لگتا ہے کہ یہ بھی میرا دوست ہے کیونکہ یہ نیٹ پر میرے ساتھ چیٹ کرتا ہے یہ میری ہر فوٹو پر کمنٹ کرتا ہے یہ میرا بہت اچھا دوست ہے کیا اس virtual world سے باہر آنا ایک young mind کے لئے possible ہوگا یہ کئی level پہ تو ایک addiction کے طور پہ اور young ہی نہیں مطلب آپ کو جو بہت مل جاتے ہیں اس میں یہ ایک false sense of friendship ہمارا جو real world کا fast friend وہ ہم سے مہینے میں ایک بار بھی نہیں ملتا لیکن جو virtual world کا friend ہے وہ ہر ایک منڈ میں آ کے اس پر کمنٹ کر رہا ہے تو یہ تو issue ہے لیکن اس کو maturity سے تلاشتنی کی ضرورت ہے اس کو solve کرنا ہمیں یہ نہیں مان لینا چاہیے کہ facebook جو ہے ایک دم سے اورکٹ ایک دم سے ہمارے جو ساماجک سمبند ہیں ان کو ختم کر رہا ہے یا ان کو ان کی وکلپ کے طور پہ آ رہا ہے یہ ایک طرح سے additional device ہے جس کو ہم intelligently use کرتے ہیں اور اگر use نہیں کریں گے تو اس کی سمجھتے ہیں definitely ہیں لیکن میں آپ سے سہمت ہوں ایک false sense of security ایک false sense of friendship جیسے میرے پانچ ہزار کے آس پاس friends ہیں تو میں سوچ سکتا ہوں بہت زیادہ امیر ہوں دوستوں کے معاملے میں لیکن میں شاہد کہاوت پڑی تھی کسی کے ایک سے جاہ دوست ہوئی نہیں سکتا اور اگر دو دوست ہیں تو آپ سے جاہ لکھی کوئی نہیں ہیں تو اس کہاوت کے سندر میں پانچ ہزار اور چھ ہزار اور دوست ہزار جیسے friends اگر ہیں تو اس پہ اس طرح سے علائے آپ نہیں اس پہ ہم واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ اس کو differentiate کیسے کیا جائے پونن جی آپ ان لوگوں کے بیچ میں رہتی ہیں جو بہت بڑا طبقہ جو young students ہیں جو بہت بڑا طبقہ ہے facebook یا اس طریقے کی social networking sites کو use کرنے والا کیا آپ نے کوئی اس طریقے کا case دیکھا ہے یا آپ کے آس پاس کچھ ایسے students رہتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کہ یہ کس طریقے سے false sense of friendship جو علوک جی نے نام دیا اس میں گھرے ہوئے ہیں میری almost سارے students use کرتے ہیں لیکن ایک addiction ہو چکا ہے students میں دوسرا میں نے ایک اور چیز دیکھیں جتنے آپ کے friends ہیں جتنا آپ اپنے friends کے ساتھ interact کر رہے ہیں اگر کوئی بھی بھدی ٹپ نہیں کرتا ہے کسی کے اوپر تو کیا ہوتا ہے کہ ایک circle create ہو جاتا ہے کہ ہر کوئی یا تو کر رہا ہوتا ہے یا کوئی اس کو defend کر رہا ہوتا ہے ultimately کیا ہوتا ہے کہ اتنے comments ہو جاتے ہیں کہ جس person کے بارے میں ہوتا ہے اس کی self esteem کو بہت ہام ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ ارے اتنے سب لوگوں نے ایسے بولا ہے تو ایک جو بیزتی جو محسوس ہوتی ہے کسی کو وہ ایک social networking site پہ ہو جاتے ہیں اس کا بہت بڑی implications ہے جیسی کہ ابھی آپ نے ایک case دیکھا تھا جس میں ایک آئی ایم کی student نے suicide commit کر لیا تھا کیونکہ وہ facebook پہ اس کو اس کے boyfriend نے چھوڑا facebook پہ چھوڑا اگر آپ کو personal کسی کے ساتھ interaction اگر آپ کی کسی سے personal اتنی strong relations ہے تو آپ ان کو personally بتائیے آپ facebook پہ ڈالتے ہیں اس کا مطلب آپ اس کی بیزتی کرنا چاہتے ہیں تو کیا intention ہے کسی کا اس کے پیچھے وہ زیادہ important ہے لیکن اس false sense of friendship جس کو کہتے ہیں جو پونم جی نے کہا کہ اپنی بیزتی محسوس کرنا اس چیز کو لے کر کہ میں تو دنیا میں بدنام ہو گیا اس چھوٹی سی بات کے لیے اس سے باہر کیسے آیا جائے اس کو differentiate کیسے کیا جائے عام لوگ اس سے کیسے ترک و ترک دونوں چیزیں لے سکتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد لیکن بریک پر جانے سے پہلے پھر سے آپ کو بتا دیں کہ آپ بھی call کر سکتے ہیں اس چرچہ میں شامل ہو سکتے ہیں اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں ایک چھوٹا سب ریک جل لڑتے ہیں ایک چھوٹا سب ریک جل لڑتے ہیں ایک چھوٹا سب ریکی لگتا ہے مجھے تو فرنس فیس بوک پہ پہلے ملکے اس کے بعد ریالیٹی میں ملنا شروع ہوئے آج کل اور جو لوگ جن کو ہم جانتے نہیں تھے وہ بھی ابھی جاننے لگے ہیں فرنس سرکل بڑھ گیا ہے فرنس سرکل بڑھ گیا ہے جو بچوں نے جو بات کی اس میں ایک چیز بار بار اُبر کے سامنے آگئی تھی کوئی کہہ رہا تھا کہ میرے تین سو فرینڈ ہیں کوئی کہہ رہا تھا 354 ایسا precise accurate اس نے یاد رکھا ہوئے اور یہ چیزیں ایسے لگنے ہی جیسے ڈاڈ ہے کہ کتنے فرنس بنا سکتے ہیں آپ اور اس سینس سے جو ہم بات کر رہیں گے virtual world کے فرنس اور real فرنس اس سے باہر کیسے آ جائے اس کو کیسے differentiate کر کے چلا جائے دیکھیں ایک تو اس میں جو میرے خیال سے جو 354 یا 5000 4000 فرنس کا تلسلہ ہے اس کے کئی ساری ریزنس ہیں ایسا کہ آپ دانس کر رہے ہیں آپ انکر ہی ہیں تو آپ کی پریزنس سے ٹی وی پہ تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آپ سے interact کرنا چاہے ویسے ہی اب آپ کے 5000 وہ فرنس جروری نہیں فرنس ہی ہوں دیکھیں ویورز وہ آپ کے درشک ہو سکتے ہیں تو ایک تو بہت ہمیشہ یہ رکھنا چاہیے کہ کوئی فرنس شپ دل پہ نہیں لے لینی چاہیے کہ ہمارا ایک بہت اچھا فرنس مہا پہ رہا اگر اس نے ہم سے interact نہیں کیا یا اس سے جھگڑا ہو گیا یا آئی آئی ایم کی ایک لکنی سے سوسائٹ کیا تو یہ بہت دیفتوفی والا کام تھا کہ مطلب ایک آپ نے فیس بک کے کمینڈ پر اتنا ان کو ساتھ ایمانداری سے کام کر رہا ہے تو یہ سب چیزیں بچے بھلے ہی کلیم کر رہے ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ تو بہت چھوٹے بچے ہیں جو کالیج ریول کے بچے ہیں وہ تک بھی کوپ اپ کئی بار نہیں کر پاتے اور بڑے الگ طرح کے سمسیاں میں اس پر ہم بات کریں گی دراصل پیرنٹس کا ٹیچرز کا اس میں کیا رول رہنا چاہیے لیکن پونن جی اس سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ویسے ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری یہ پریویسی ہم کسی کو اپنی لائف میں انٹر نہیں کرنے دیتے لیکن فیس بک پہ آج کل یہ اُلٹا ٹرنڈ شروع ہو گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری لائف میں انٹر فیر کریں ہم اپنی مومنٹس کی پوٹوگرائپ ڈال دیتے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں مووی سو اگر تھا ایک بار پھر سے آپ کا ہم بات کر رہے ہیں رشتوں کی نیٹ ورکنگ پر بڑھتے ہوئے ورچول ورل کے فرینڈز اور رشتے کتنے مضبوط ہوتے ہیں کیا ان کی جو فالس سینس ہے کہیں وہ حام تو نہیں کر سکتی آگے جا کر نقصان تو نہیں پہنچا سکتی اس پر ہم بات کر رہے ہیں آلوک جی کوئی راستہ بچتا ہے کہ اس ایڈکشن سے بچا جائے یا اس کو کیونکہ اچھی چیز ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن بہت ہی سنبھل کر قدم بڑھایا جائیں تاکہ آگے جا کر کہیں یہ ویسے والا حال نہ ہو جائے جو آئی ایم والی لڑکی کے ساتھ جو ہوا دیکھیں ایک سب سوڑی بار نہیں سنا ہوتا لیکن وہ کسی طریقے سے لنک ہو کے ہم تک پہنچ جاتے ہیں میں تو پہلے کہوں گے کہ آپ پلیز آوائیڈ کیجئے کسی بھی اننون سے جان پیچان بنانے کی لیکن اگر پھر بھی آپ اس کی پروفائل میں جا کے اس کی ڈیٹیلز پڑھیں گے کہ وہ کون ہیں کہاں ہیں کیا کرتے ہیں تو پھر ان سے دیکھیں اگر آپ کے سوشل سرکل میں اگر آپ کے کام کام کے ریلیشن میں کسی طرح سے بھی کوئی کنیکشن بنتا ہے تو بنائیے نہیں تو بے وجہ کسی سے بھی آپ کو فرنشپ کرنے کے مجھے نہیں لگتا ہے انٹرنیٹ پہ ضرورت ہے اپنی سیفٹی زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایک اور چیز اس میں ہوتی ہے کہ سمسز یا لنکز جو فارورڈ وغیرہ ہوتے ہیں آپس میں اس میں سے کمپیٹر وائرسز بھی سینٹ ہوتے ہیں جب یہ اپینینز یا ایتی چیزوں پر جب بلک میسیجز آتے ہیں اس میں وائرس بھیجنے کی زیادہ سمبھار نہ ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ جانبوچ کے یہ کر رہے ہو کہ آپ کے کمپیٹر سسٹم میں crash کرنے کے لئے کمپیٹر سسٹم کو spy کرنے کے لئے آپ کیا دیکھتے ہیں کیا نہیں دیکھتے کیا کرتے ہیں پھر کمپیٹر میں کیا کیا ہے وہ سب چیزیں وہ نکھا اور دوسری طریقے سے دیکھا جائے تو آپ کا فون نمبر بھی اکثر پروفائل میں ہم اس کو lock نہیں کرتے ہیں تو وہ سب کے لئے ویزیبل ہوتا ہے آپ کا فون نمبر آپ کی پوری ڈیٹیل جس کا کبھی بھی misuse کیا جا سکتا ہے اس چیز سے بھی بچنا بہت ضروری ہے دھیرج ہے ہمارے ساتھ جہاپور سے دھیرج بہت سواگت ہے آپ کا کہیے بہت سا سمبھب ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اسی friend list میں شامل ہو جائیں جس میں یہ مجھے لگتا ہے کہ بچوں تو اور convincing way تاکہ بچے آپ کی بات سنیں یہ بہت ضروری ہے آنانت ہے ہمارے ساتھ ڈیلی سے کالر آنانت بہت سواگت ہے آپ کا کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ آنانت مجھے سن پا رہے ہیں آپ شاید آواز آنانت تک نہیں پہنچ رہے پھر سے کوشش کرنے لیکن پونم جی ایسا سمبھب ہے آلوک جی کے case میں سمبھب ہے یہ relation پر depend کرتا ہے اچھی بات ہے لیکن آپ بہت سارے سٹوڈنس کو جانتی ہیں کیا وہ آلاؤ کریں گے اپنے پیرنس کو اپنی فرنڈ لسٹ میں شامل ہونا جو کس سے چیٹ کرتے ہیں کیا بات کرتے ہیں اس کو دیکھنا نہیں مجھے نہیں لگتا وہ آلاؤ کریں گے کیونکہ ایک تینیج یئرز میں ایک بچہ اپنی پرائیویسی بھی چاہتا ہے بچہ بھی ایک اڈالٹ کے روپ میں جا رہا ہے تو وہ بھی چاہے گا کہ اس کی پرائیویسی رہے لیکن اس میں بہت ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچے سے کنٹینیس کمیونکیشن میں رہیں ایسے نہیں کہ بچہ آپ کا دو گھنٹے سے ایک گھنٹے سے انٹرنیٹ پر بیٹھا اور آپ بڑے مزے سے ٹی وی بیٹھیں نہ آپ وہ ڈسٹرپ کریں ایک دوسرے کو تو بڑے مزے سے آپ کی زندگی چل رہی ہے اس کا مطلب ضرور کچھ پرابلم اگر آپ میں باتشیت نہیں ہو رہی ہے تو بچے سے کنٹینیس لی بات کیجئے کن سے انٹرنیٹ کرتا ہے کیا کرتا ہے دوسرا یہ آپ کو تھوڑا ایڈوکیٹ خود کو بھی ہونا پڑے کیونکہ آج کل کے پیرنٹ چلو ٹھیک ہے اب ایڈوکیٹ ہو چکے ہیں کمپیوٹر کے بارے میں بڑے پرانی جنریشن کو جن کو نہیں ہے کمپیوٹر کے بارے میں تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کمپیوٹر کے ہسٹری میں جا سکتے بلکل 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 جتن ہمارے ساتھ کالر ہے جتن بہت سوالگت آپ کا کہی ہے کیا کہنا چاہتے آپ پیرنٹ دیتا جنریشن پیرنٹ پیرنٹ جی ایسا سمبب ہے آلوک جی کے کیس میں سمبب ہے یہ اچھی بات ہے لیکن آپ بہت سارے سٹوڈنٹ کو جانتی ہے کیا وہ آلاؤ کریں گے اپنے پیرنٹ کو اپنی فرینڈ لسٹ میں شامل ہو نا جو کس سے چیٹ کرتے ہیں اس بات کرتے ہیں اس کو دیکھ نہ مجھے نہیں لگتا بھو آلاؤ کریں گے کیونکہ ایک تینیج ایرز میں بچہ اپنی پرائیویسی بھی چاہتا ہے بچہ بھی ایڈالٹ کے روپ میں جا رہے لیکن اس میں بہت ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کنٹیونس کمیونکیشن میں رہے ایسے نہیں کہ بچے آپ دو گھنٹے سے انٹرنیٹ پہ بیٹھا اور آپ بڑے مزے سے ٹی وی بیٹھے نہ آپ دوسرے کو بڑے مزے سے آپ زندگی چل رہی ہے اس کا مطلب کچھ پرابلم بات چیت نہیں ہو رہی بچے بات کیجئے کیا کیا پرانی جنریشن بات چکے کمپیوٹر بارے میں پرانی جنریشن کو بات کمپیوٹر کے بارے میں تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کمپیوٹر کے ہسٹری میں جا سکتے بلکل 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 بچے دیکھ رہے کیا کنٹینت ہے جتن ہمارے ساتھ کولر ہے جتن بہت سو آگے تھا آپ کہی کیا کہنا چاہتے آپ پوک بات دیتا ہے جی خی روک 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 کرنا میں سوچا مجھے کہنا نہیں لیکن میں آپ کے بارے میں سوچا تو وہ پوک کرنا ہوتا ہے اچھ کہ کسی کسی کوئی روک کر سکتا ہے کسی کسی نہیں بچے کوئی پوک کر سکتا کسی اور کو نہیں کر سکتا بلک ہم واپس اس پہ آتے ہیں کہ آپ کہ روک بچے کو بچے تاکی بچے اس کے فائدے اور اس میں دکھتے ہیں اس کو سمجھ سکے لیکن کیا اتنا آسان ہوتا ہے کیونکہ بچے شاید کئی بار یہ سوچ لگ جاتے ہیں خاص کر یونیورسٹی میں پڑھ آتی ہیں وہاں اس لیول کے بچے کی میرے پیرنس کو شاید اس بارے میں زیادہ سمجھ کی بچے ب herum کی بچے اس کے لئے آپ دیتے ہو تو ٹھیک ہے لیکن کیا وہ پلان یوز کرتا ہے ultimately آپ پہ کر رہے ہو بچے کے پلان کے لئے تو کیا آپ پلان یوز کر رہے ہیں کیوں آپ اس کو انٹرنت پروائید کر رہے ہیں کیا آپ ضرورت ہے انٹرنت پروائید کرنے کی کیا پرپس ہے انٹرنت کا اگر آپ کو کوئی ایڈکیشنل چیزیں بھی ڈاؤنلوڈ کرنی ہے کچھ بھی کرنا ہے نیٹ سے تو وہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہو نا دورین سکول آرد یا اس کے بعد میں بھی کیا ہی فون فون is not that کی only mechanism جس سے یہ کام چیز یہ کام ہو سکتا آپ اس سے ڈیسٹوپ سے یا لیپٹوپ سے اس سے کام کیجئے اور ہمیشہ چیک کیجئے بچے کیا بچے کو یہ چیز سمجھانا سمبہ وہ پاتا ہے کیونکہ اس طریقے کا اس کی کمپنی میں شاید اتنے سارے بچے ہوتے ہیں جن کے پاس آج کل کے لیٹسٹ موبائل سب کچھ نیٹ اس سے بچے کو کیسے سمجھایا جائے کیسے اس کو بتایا جائے کہ یہ چیز غلط ہے کیونکہ دیماغ میں ڈالنا بھی یہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت مشکل دیماغ میں ڈالنا مشکل ہے لیکن بچے کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ یہ سب سے ضروری آپ کی سیفٹی کے لیے ہے کیونکہ اتنے کیسز آ رہے ہیں آپ کوئی بھی کیسز اس کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں ایسے سے کیسز ہوتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا چلے گا بچے پھر بھی کہتے ہیں نہیں مجھے تو پتا چلے گا میں جے جانتا ہوں کہ اس سے بات کریں تو آپ ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو اس کے کمیونکیشن سرکل میں رکھیں اس سے زیادہ اچھی بات کوئی نہیں ہو کہ آپ اسے پتا کر سکیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ کس سے کمیونکیٹ کر رہے ہیں کس سے نہیں کر رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے بلکل اس پر چیک رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ واشوار ورلڈ جو آج کل کے ینگ مائنڈ ہیں چھوٹے بچے ہیں وہ اس طریقے کا کر لیتے ہیں کہ پھر بعد میں ان سے باہر آنا مشکل ہو جاتا ہے مسئیبت ہو جاتی ہے اور ابھی ابھی ہم نے ایک دربھاگے پون کیس دیکھا جو آئی ایم کی ایک لڑکی نے سوسائیٹ کر لیا اس وجہ سے کہ اس کے بوائی فرنڈ نے اس کو فیس بک پر اس کا رشتہ توڑ دیا اس کے ساتھ رشتہ توڑ دیا یا جس کو ہم آج کل کی بھاستہ میں کہیں تو بریک آف کر لیا تو یہ کس طریقے سے دماغ پر چیزیں ہاوی ہوتی جا رہی ہیں اس میں پیرنٹس اور ٹیچرز کی بھومی کا بہت اہم ہو جاتی ہے چرچہ جا رہی ہے ایک چھوٹا سبر ایک جل لٹے لے جانا چاہیے اس کو سمجھانا چاہیے کیسے سمبب ہو پائے گا دیکھیں اس میں ایک چیز ہمیں سمجھے بچے کی سائیکولوجی کیا ہوتی ہے کسی کی بھی ہماری بھی سائیکولوجی ہی ہوتی ہے کہ جو چیز ٹبو ہوتی ہے مطلب جو چیز ہمیں کہا جائے کہ یہ نہیں کریے گا تو آپ اس میں سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ تو اچھا تھا تب ہی منا کیا ہے نا کوئی تو چیز تھی تو آپ وہ ڈھونڈنے کی کوشش میں اس چیز کو ultimately کرتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کو بلوک کر دیجئے اپنے فیس بوک آنے ہی مد دیجئے فیس بوک کا مطلب نام ہی اٹھا دیجئے اپنے کمپیوٹر سے پر آپ یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کلچرل ایکٹیوٹیز میں بچے بچے کو بولے جائیے پارک جائیے باہر جائیے فرنس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کیجئے تو وہ زیادہ امپورٹن ہے کہ آپ ایکچولی جو جو انٹریکشن ہے فیس تو فیس human interaction آپ جب مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں اگر میں آپ کی نظروں میں دیکھوں گا تو مجھے پتا چلے گا کتنے سچ ہیں کتنے جھوٹے کیا ہیں تو human interaction بھی تو بچہ سیکھے گا اگر اسی ایج میں ہی وہ ڈائیوٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور virtual world میں جانا ہو جائے گا تو آپ کی کسی کی فیس فوٹوگراف کے پیچھے کیا intention ہے کسی کی لکھنے کے پیچھے کیا intention ہے وہ نہیں سمجھ میں آئے گا تو جب تک ہم بچے کے ساتھ نہیں رہیں گے ساتھ گھومیں گے نہیں ساتھ باہر نہیں جائیں گے بچے کو بھیجے باہر لے کر جائیے تو شاید اس تمسیا کا کچھ نیدان ہے لیکن کوئی فول پروف اس کا سسٹم نہیں ہے ہم ساتھ ایک کالر اور ہیں جی بہت سواگتہ آپ کا کہی ہے پریشانچی ساری میں تاثر بولوں جی تو کیا میچورٹی اپنائی جائے بچوں کے لیول پر بچوں کو تو ہم ایجوکیٹی کر سکتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ یہ بتا کے رکھیں اور ریگولرلی اپ ڈیٹ کرنا ہے ایک بار یہ آپ نے بتایا ٹھیک آپ یہ میں سوچے گا کہ آپ کا کام ختم ہو گیا بچوں کے ساتھ ریگولر انٹریکشن میں رہنا ہے کہ اور آپ کے دوست کون ہے نیا دوست کون بنا کیا ہے کیسی بات ہوئی آپ سماری اور فیس بک پر یہ ٹائم مانیٹر کھیجے گا کہ بچہ کس ٹائم سے کس ٹائم تک دیکھ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ سیم نائن تو نائن تھٹی دیکھ رہا ہے ایٹ تو ایٹ تھٹی ہو سب تک یہ ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جو ریگولر چارٹرز ہوتے ہیں جن کو سپائی کرنا ہوتا ہے وہ لوگ اس ٹائم کے دوران آتے ہیں اور کوئی ایسا نہ ہے دو بجے بی رات کو بچہ اٹھ کے دیکھ رہا ہے بچے کے روم میں نہیں ہونا چاہیے تو یہ چیزیں ہم کو دیکھنے پڑیں گا بچے کو بولی ایموشنل بارڈ اب بنائیے اور فرنگ سے بنائیے بلکل ایڈوگیٹ کرنا دونوں طریقے سے سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی اور یہ بھی بتانا کہ ایموشنلی یہ رشتے جو ہیں ورشور ورڈ تک وہ کہاں تک سیمیت ہے بری چیز نہیں ہے لیکن ایکسیسیو یوز جو ہے اس کا زیادہ ضرور سے زیادہ جو استعمال ہے وہ ہمیشہ دکھت پیش کرتا ہے اور اسے ہمیشہ بچنا ہی چاہیے ہماری اس خاص پیشکش میں اتنا ہی جانے سے پہلے آلوک جی بہت شکریہ آپ کا سٹوڑی مہینے کے لیے پونم جی آپ کو بھی بہت بہت دھنیواد ایک سوڑے سے بریک کے لیے رک رہے ہیں پیس ایوین نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگاتار شاہی ہے